السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو اپنے کیج میں ایک نیا برز میں دکھاؤں گا جس کو میں نے پکڑا ہے کیونکہ وہ اوڑ نہیں سکتا تھا وہ جو برز میں نے پکڑا ہے اور اس کے بعد میں نے پھر آپ کو ڈاو کے دو انڈے انڈوں نے دیئے تھے وہ آج میں نے دیکھنا ہے کہ ان کے جو دو انڈے باقی بچے بڑھے ہیں وہ کیا انفرٹائل ہیں یا فرٹائل ہیں وہ آج میں چیک کر کے آپ کو اس ویلوگ میں بتاؤں گا اور باقی بھی آپ کو برز کا ویزٹ کراؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک واش کرنا ہے تو امید ہے آپ کو جو آج کا ویلوگ بنانے جا رہا ہوں وہ آپ کو اچھا لگے گا تو اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز آپ مجھے کمنٹس کیجئے گا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو بیورز یہ ہے ہمارا نیا برندہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو پکڑا ہے کیونکہ یہ جو برز ہے یہ اوڑ نہیں رہا تو پھر میں نے اس کو پکڑ کے اس کو پھر میں نے کہا کہ یہ کہیں اس کو بلی یا کوئی اور چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے تو پھر میں نے اس کو ابھی پکڑ کے ابھی اس کو دانہ پانے دے رہا ہوں جب یہ اوڑنے کے قابل ہو جائے گی پھر میں اس کو اڑا دوں گا اب یہ اوڑ نہیں سکتی تو اس لئے میں نے اس کو پنجرے کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ یہ کھائے پیے اور بڑی ہو جائے جب بڑی ہو جائے کہ پھر انشاءاللہ اس کو ازاز کر دیں گے اب ہم چلتے ہیں ڈاو گیج کی طرف تو بیورز یہ ہے ہمارا ڈاو گیج یہ ہے ہمارا پتھا بیٹھا ہے پتھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے انڈے تھے انڈے ہیں اوڑا کے آج دیکھتے ہیں کہ یہ انڈ فائٹائل ہیں یا فائٹائل ہیں اور یہ انڈوں کو پچاروں انڈوں کو پر گٹھی ہے اب ہم اٹھاتے ہیں ان کو تو بیورز اس کے اندر نا بچہ ہے پڑا تو اب ہم اس کو نا رکھ دیتے ہیں تو بیورز ہم نے وہ انڈہ جو اٹھایا تھا وہ ہم نے رکھ دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں انڈے تھوڑے خراب ہیں تو دو یا تین دن میں ان کو دیکھوں گا پھر اس کے بعد ان کو اٹھا کے دیکھ لیں گے کہ اس کے کیا ریزلٹ نکلتا ہے کہ بچہ نکلا ہوگا تو بچہ نکلائے گا برنہ ہم اٹھا کے اس کو کہیں اور ڈھال دیں گے تو بیورز یہ ہیں ہماری پھنچیں یہ پھنچوں کا ابھی دو سے تین میں نے دے رہا ہے کیونکہ ابھی یہ فول بریڈر نہیں ہوئی یہ ابھی چیکس تھے جو میں لے کے آئے تھا تو ان کو بریڈر ہونے میں تقریباً دو سے تین میں اور لگیں گے پھر ان کی بریڈر آنا شروع ہو جائے گی اور واقعی یہ ان کا دانہ پھانی ہے اور یہ ہے کیج کے سیٹ اپ تو بیورز یہ دیکھیں ہمارے جو بجری ہیں ماشاءاللہ یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو میں بڑھاتا جاؤں گا کیونکہ ان کی آواز اور ان کی چہ چاڑ مجھے بہت پسند ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کی انڈے ماشاءاللہ اس نے بھی چھے انڈے دے دی ہیں اور ان کی جو ریشو ہے بڑھتے ہیں اور ان کے بھی تقریب بنا ابھی ایک چیکس نکلا ہے باقی چھے انڈے پڑے ہیں اور باقی اب بھی تک ریٹی نہیں ہوئے بریڈ ایڈی ٹو بریڈر تو اب ہم جلتے ہیں لاؤ بڑھ کیج کے اندر اور یہ ہے ہمارا لاؤ بڑھ کیج یہ دیکھیں یہ ہمارے بیٹھے ہیں لاؤ بڑھ بریڈر پیر جس میں سے گرین جو فیشر ہے اس نے ابھی تک بریڈ نہیں کی مجھے تھوڑی ڈاؤٹ پڑھ رہا ہے کہ یہ کہیں بریڈر ہے بھی صحیح یا نہیں کہیں یہ دو میل یا دو انمادی نہ ہوں جس کے بریڈ نہیں کر رہی ہیں وہ جو کامل لٹینو ہے وہ ابھی بریڈ کے موڈ پہ نہیں آرہا لیکن پہلے انہوں نے انڈے دی ہیں چار انڈے تو چاروں کے چاروں انڈے میں سے ایک انڈے تھا جو ہم نے غلطی سے اس کو پھوڑ دیا ہے باقی تین انڈے خراب تھے تو اب مید ہے ان کے غلط اچھا ہوگا اور باقی سے یہ ہم نے شاپر لگایا اوپر تاکہ یہ ان کو تھنڈ نہ لگے میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے شاپر لگایا اس کے اوپر پہلے شاپر نہیں تھا تو ان کو تھنڈ لگتی تھی لیکن اب ہم نے شاپر لگا دیا ہے یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ کہ ہم نے آپ کو ویزرٹ کرانا تھا اس کا ڈاوگا اور جو ہم نے نیاب پرندہ پکڑا تھا وہ دکھانا تھا ہم نے آپ کو لیکن ماشاءاللہ جو بجری ہیں اور جو جاوہ ہیں ان کی پریڈ زبردست ہے تو امید ہے آج کا جو ویلوگ بہت زبردست ہوئا ہوگا اگر آپ کو یہ ویلوگ کو چھنڈ آیا ہے تو پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کو پرس کیجئے انشاءاللہ نیکس کے لوگ ملوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ